پولیوٹ سلو سکرین پریزنٹنگ مین آف آنر اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے سن 1948 سے جہاں کارل بریشیر کو دکھایا جاتا ہے جسے اس کا سینئر آفیسر پانی ڈال کر اٹھاتا ہے کارل جب باہر آتا ہے تو اس کے اوپر دوبارہ پانی ڈالا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے موہ کو پانی کے اندر بھی ڈوبائے جاتا ہے کارل ایک بہت ہی گریب فارمر فیملی سے بلونگ کرتا ہے جو کی کینٹیکی میں تھا پر اب وہ یہاں نیوی سکول میں آگیا ہے تاکہ یہاں سے گریجویٹ ہو کر وہ ایک نیوی آفیسر بن سکے اور اپنی پریوار کی مدد کر سکے لیکن یہاں پر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ سب کے سب اس سے نفرت کرتے ہیں اور اس کی صرف ایک ہی وجہ ہوتی ہے کہ کارل ایک بلیک امریکن ہے دراصل یہ وہ وقت ہے جب کارل اور گوروں کے بیچ میں بہت بھید بھاو ہے کوئی بھی گورا آدمی کسی بھی کارل آدمی کو کوئی بھی عدیقار نہیں دینا چاہتا یہاں تک کہ کارل جب اس جگہ جاتا ہے جہاں پر سب کو ایک ساتھ رہنا ہوتا ہے تو وہاں پر ایک گورا لڑکا ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ میں یہاں پر نہیں رکھ سکتا کیونکہ یہاں پر کارل رکنے والا ہے سب اس کی طرف داری کرتے ہیں کیونکہ کارل کے ساتھ کوئی بھی نہیں رکنا چاہتا کارل چپ چاپ یہ اپمان سہ لیتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اسے کسی بھی طرح سے یہاں سے گریجویٹ ہونا ہوگا پاس ہونا ہوگا تب ہی وہ اپنے پریوار کو ایک بہتر زندگی دے سکتا ہے اسی لئے چپ چاپ وہ اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے کارل نے اپنے گھر کے حالاتوں کے چلتے سیونت کلاس میں سکول چھوڑ دیا تھا جس کے بعد اس نے اپنے پتا کے ساتھ کھیتی کی لیکن اب وہ ایک نیوی آفیسر بننا چاہتا ہے نیوی آفیسر کے ایکزام میں اسے صرف 37 مارکس ملے ہیں اور اب اسے اچھا سکور کرنا ہوگا نہیں تو اسے نیوی سکول سے نکال دیا جائے گا اور یہاں پر ہر ایک انسان ایسا ہی چاہتا ہے کارل کو اب ایکزام پاس کرنا ہے اسی لئے وہ نیویورک کی ایک لائبریری میں جاتا ہے جہاں پر اس کی ملاقات اپنی طرح ایک بلیک لڑکی سے ہوتی ہے جس کا نام جو ہے جو ایک میڈیکل سٹوڈنٹ ہے اور وہ لائبریری میں پارٹ ٹائم جاب کرتی ہے کارل جو اسے کہتا ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر ایکزام کو پاس کرنا چاہتا ہے جس کے لئے وہ دن رات محنت کرنے کے لئے تیار ہے اور جو اس کی مدد کرتی ہے کارل دن رات یہاں پڑھائی کرتا ہے اور اس کے جو بھی ڈاؤٹس ہوتے ہیں جو بھی اسے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا اس میں جو اس کی مدد کرتی ہے جو کی مدد کی وجہ سے اس ایکزام میں 76 مارکس ملتے ہیں جس سے کارل بہت خوش ہوتا ہے اور اس طرح سے وہ ایکزام کو پاس کر لیتا ہے لیکن اب بھی اس کی ٹریننگ باقی ہے اور ٹریننگ کے دوران دو سٹوڈنٹس کو ایک بوٹ کو ریپیئر کرنے کے لئے کہا جاتا ہے اور جب وہ بوٹ کو ریپیئر کر رہے ہوتے ہیں تب ہی ان کی بوٹ ڈوبنے لگتی ہے دونوں کی دونوں اندر فس جاتے ہیں کارل ان کی مدد کرنے کے لئے جاتا ہے ان دونوں میں سے ایک کا آکسیجن پائپ بھی کٹ چکا ہوتا ہے اسی لئے اسے سانس لینے میں پرابلم ہو رہی ہوتی ہے ان دونوں سٹوڈنٹس میں سے ایک سٹوڈنٹ اپنی جان بچانے کے لئے وہاں سے اپنے دوست کو چھوڑ کر نکل جاتا ہے پر کارل ایسا نہیں کرتا وہ اپنا آکسیجن پائپ نکال کر اس کے سوٹ میں لگاتا ہے اور اس طرح سے وہ اس کی جان بچا کر اسے باہر لے آتا ہے یہ سب کے سب واپس جب ایکیڈمی میں آتے ہیں تو ان کے سینئر آفیسرز ان کے سامنے آتے ہیں اور اس سٹوڈنٹ کو جس سٹوڈنٹ نے اپنے دوست کو پانی کے اندر بوٹ میں چھوڑ دیا تھا اسے سامنے بلائے جاتا ہے اور اسے میڈل دیا جاتا ہے دراصل اس سب کارل کو نیچہ دکھانے کے لئے کیا جارہا ہوتا ہے کارل کی صرف یہی غلطی ہے کہ وہ ایک بلیک امریکن ہے اور سینئر آفیسرز اسے احساس دلانا چاہتے ہیں کہ بلیک لوگوں کو کبھی بھی گورے لوگوں کے برابر عزت نہیں مل سکتی چاہے وہ کتنا ہی بڑا کام کیوں نہ کر لے کارل اس سب کو سہتہ رہتا ہے کیونکہ کسی بھی طرح سے وہ ایک نیوی آفیسر بننا چاہتا ہے اب ایک دن کارل کے گھر سے فون آتا اور اسے بتایا جاتا ہے کہ اس کے پتا کی مرتی ہو گئی کارل اس بات سے پوری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اس کے پتا نے زندگی بر بہت محنت کی تھی کارل ان کے لئے کچھ کرنا چاہتا تھا انہیں ایک بہتر زندگی دینا چاہتا تھا لیکن کارل ایسا نہیں کر پایا کارل اس بات سے فرسٹریٹ ہوتا ہے اسی لئے وہ اپنے سینئر آفیسر کے پاس جاتا ہے جو ہمیشہ اسے ٹوٹ کرتا ہے اور اسے پانی کے اندر اس ٹیمنا چیک کرنے کے لئے چیلنج کرتا ہے وہ آفیسر اس کا چیلنج ایکسیپٹ کر لیتا ہے جس کے بعد ان دونوں کو ڈائیونگ ہیلمٹ پنایا جاتا ہے اسی لئے چار منٹ بھی جانے کے بعد بھی ان دونوں میں سے کوئی گیو اپ نہیں کرتا آفیسر کسی بھی قیمت پر کارل سے نہیں ہارنا چاہتا کیونکہ وہ ایک بلیک ہے پر جب آفیسر کی ناک سے کھون نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے ہلمٹ کو کھول دیا جاتا ہے حالکہ ایک طرح سے کارل کی جیت ہو چکی ہے لیکن اسے کوئی بھی اپریشیٹ نہیں کرتا کارل سب کچھ سہتا رہتا ہے کیونکہ کسی بھی طرح سے وہ اس پوری ٹریننگ کو ختم کرنا چاہتا ہے اب ایک دن کارل جب اپنے روم میں جاتا ہے تو وہاں پر کسی نے لکھا ہوتا ہے مطلب ہم تمہیں دوبا دیں گے لیکن کارل اس طرح کی دھمکیوں سے نہیں ڈرتا کیونکہ اس نے زندگی میں بہت کچھ سا ہے اس کے بعد کارل کے پاس وہی آفیسر یعنی کی ماسٹر چیف آتا ہے جس کے ناک سے خون نکلا تھا اور وہ سے کہتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے کارل کے اگزام میں ہم تمہیں پاس نہیں ہونے دیں گی کارل اس کی باتوں سے بلکل بھی نہیں ڈرتا اس کی آنکھوں میں کانفیڈنس ہوتا ہے بلکہ وہ اس کی اس طرح کی باتوں سے ایریٹیٹ ہو رہا ہوتا ہے اور جب ماسٹر چیف اس کے چہرے پر اس کی آنکھوں میں سب کچھ دیکھتے ہیں تو وہ اپنا آپ پر کھو بیٹھتے ہیں اور وہیں پر اس کا رکھا ہوا ریڈیو زمین پر پٹک دیتے ہیں کارل کو اس سے بہت دکھ ہوتا ہے کیونکہ اس کے پتا نے اسے ریڈیو دیا تھا یہ اس کے پتا کی نشانی تھی حالکہ کارل کو بہت گصہ آتا ہے لیکن وہ اپنے گصے کو کنٹرول کرتا ہے کیونکہ کل اس کا فائنل اگزام ہے جسے اسے پاس کرنا ہے اور اگر اس نے اس اگزام کو پاس کر لیا تو اس کی ٹریننگ پوری ہو جائے گی اگلی صبح دکھایا جاتا ہے جہاں پر کارل اور اس کے سب ہی ساتھی اپنے اگزام کے لئے تیار ہیں یہ ایک ٹریکٹیکل اگزام ہے جس میں انہیں پانی کے اندر جا کر ایک مشین کو اسیمبل کرنا ہے اور اب سب کے سب پانی کے اندر جاتے ہیں جہاں کارل کو اپنا ٹارگٹ مل جاتا ہے اور وہ اوپر آفیسر سے ٹول کٹ مانگتا ہے جس سے وہ مشین کو اسیمبل کر پائے لیکن اوپر آفیسر پہلے اس ٹول کٹ کے بیک کو کارٹ دیتا ہے اور جب وہ ٹول کٹ کو نیچے پانی میں ڈالتا ہے تو سارے کے سارے جتنے بھی ٹولز ہوتے ہیں جن سے مشین کو اسیمبل کیا جا سکتا ہے وہ پانی میں ادھر ادھر گر جاتے ہیں کارل پوری طرح سے کنفیوز ہے کہ اب وہ کیا کرے گا لیکن وہ بینہ مشین کو اسیمبل کی اوپر نہیں آسکتا اگر اس نے ایسا کیا تو اگزام میں وہ فیل ہو جائے گا چھے گھنٹوں تک وہ پانی کے اندر ہی رہتا ہے تو رسلو ٹولز کو ڈھونڈ کر مشین کو اسیمبل کر رہا ہوتا ہے تین گھنٹے اور بیچ جاتے ہیں اور نو گھنٹے ہو جاتے ہیں اب اسے پانی کے اندر بہت تھنڈ لگ رہی ہوتی ہے اوپر سے آفیسر کارل کو کہتا ہے کہ تم اب بھار آجاؤ نہیں تو تمہارے مرتی ہو جائے گی دراصل سب کے سب بہت گھنٹوں پہلے اپنے مشین کو اسیمبل کر کے واپس آ چکے ہوتے ہیں لیکن کارل اب بھی پانی کے اندر ہوتا ہے اور اس کے بعد آفیسر کہتا ہے کہ کارل کی رسی کو کھینچ لیا جائے اور جب کارل کی رسی کو کھینچا جاتا ہے تو اس میں کارل نہیں بلکہ وہ مشین ہوتی ہے جو اسے اسیمبل کرنی تھی کارل نے اس مشین کو اسیمبل کر لیا ہوتا ہے اس کے بعد کارل بھی اوپر آ جاتا ہے جب اس کے ہیلمیٹ کو ڈائیونگ سوٹ کو ہٹائے جاتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس کا پورا شریف تھنڈا پڑ چکا ہے لیکن اس کی آنکھوں میں اب بھی آگ ہوتی ہے یہ دیکھ کر ماسٹر چیف کے دل میں بھی اس کے لئے عزت بڑھ جاتی ہے کارل اب ایک نیوی آفیسر بن چکا ہے جب وہ اپنے روم میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں پر اس کا وہی ریڈیو ہے جو ماسٹر چیف نے توڑ دیا تھا جو اس کی پتا کی آخری نشانی ہے وہ ریڈیو واپس پا کر وہ بہت خوش ہوتا ہے حالانکہ کارل نیوی میں بھرتی ہو چکا ہے لیکن اس کا سپنا ایک نیوی آفیسر بننے کا ہے جو آج سے پہلے کوئی بھی بلیک آدمی نہیں کر پایا اب اس کو کچھ سال بھی جاتے ہیں اور ایک دنوں سے ایک مشن دیا جاتا ہے جس میں اسے سمندر کی نیچے ایک نیوکلئر مسائل کو ڈھوننا ہوگا اور کارل اب اس مسائل کو ڈھوننے کے لئے چلا جاتا ہے جب وہ نیچے ہوتا ہے تب ہی اس کے سامنے ایک سمبرین آ جاتی ہے جس میں اس کا آکسیجن پائی فرس کر ٹوٹ جاتا ہے لیکن کسی طرح سے وہ اپنے آپ کو سمبرین سے دور کرتا ہے اور اس نیوکلئر مسائل کو بھی ڈھون لیتا ہے اور جب اس مسائل کو بھار نکال رہے ہوتے تب ہی اس کی رسی ٹوٹ جاتی ہے جس سے ایک حادثہ ہوتا ہے اور اس حادثے میں کارل کا پیر زکمی ہو جاتا ہے چھوٹ اتنی گہری ہوتی ہے کہ کارل بھی ہوش ہو جاتا ہے اور جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ ایک ہسپیٹل میں ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کے جس پیر پر چھوٹ لگی تھی وہ پیر کٹ چکا ہے یعنی کہ اب اس کا پیر نہیں رہا لیکن کارل ان سب باتوں سے گھبراتا نہیں ہے اور ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ اسے ایک سنتیٹک پیر لگا دیا جائے جب اسے سنتیٹک پیر لگایا جاتا ہے اس کے بعد وہ پریکٹس کرنا شروع کرتا ہے لیکن یہ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ایسا کرتے ہوئے اسے بہت پین ہو رہا ہوتا ہے لیکن کارل کسی بھی طرح سے ہمت نہیں ہارنا چاہتا اس کا جو سپنا ایک نیوی آفیسر بننے کا وہ پورا کرنا چاہتا ہے اب کارل کے پاس وہی ماسٹر چیف آتا ہے جو پہلے اسے نفرت کیا کرتا تھا وہ کارل کو بتاتا ہے کہ تمہیں نیوی سے ریٹائر کیا جا رہا ہے کارل کہتا ہے کہ میں ریٹائر نہیں ہونا چاہتا اس کے بعد ماسٹر چیف اپنے سینئر آفیسر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کارل کو چار ہفتوں کا موقع دیا جائے اس کے بعد آپ خود اس کی فٹنس چیک کر سکتے ہیں اور آپ کو لگے کہ کارل نیوی میں رہنے لائق ہے تو آپ اسے رکھ سکتے ہیں اور آپ کو لگے کہ اس کی فٹنس صحیح نہیں ہے تو آپ اسے ریٹائر کر سکتے ہیں لیکن سینئر آفیسر اس کی اس بات پر توجہ نہیں دیتے اور وہاں سے جانے لگتے ہیں پر جیسے وہ دروازہ کھولتے ہیں وہاں پر بہت سارے ریپورٹرز ہوتے ہیں جو سینئر آفیسر سے پوچھتے ہیں کیا کارل کو ایک موقع دیا جائے گا یا نہیں اب یہاں پر میڈیا کے پریشر میں آ کر سینئر آفیسر کو بولنا پڑتا ہے کہ کارل کے پاس چار ہفتوں کا وقت ہے اس کے بعد اس کی فٹنس ٹیسٹ ہوگی اگر اس ٹیسٹ میں وہ پاس ہوا تو اسے دوبارہ سے نیوی میں رکھا جائے گا اور اب ماسٹر چیف کارل کے پاس جاتا ہے وہ اس کی ٹریننگ کرواتا ہے جو ٹریننگ بہت ہارڈ ہوتی ہے لیکن کارل کسی بھی قیمت پر گیو اپ نہیں کرنا چاہتا اس نے زندگی میں جو سوچا ہے وہ پورا کرنا چاہتا ہے اسی لئے وہ ہر ٹاسک کو پورا کرتا ہے جہاں پہلے وہ چل بھی نہیں پا رہا ہوتا وہ بھاگ رہا ہوتا ہے اور وہ دن آ جاتا ہے جب کارل پوری طرح سے فٹ ہے اور آج اس کا فٹنس ٹیسٹ ہے ماسٹر چیف بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے یہاں پر جو سب سے شینیڈ آفیسر ہوتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ کارل دوبارہ سے نیوی میں آئے اسی لئے وہ اسے ایک بہت ہی مشکل ٹاسک دیتا ہے جس میں اسے تین سو کلو کا ڈائیونگ سوٹ پہنائے جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ اسے بارہ قدم چلنے ہوں گی اگر وہ بارہ قدم چل پایا ہے تو وہ اپنی جاب کو کنٹینیو کر سکتا ہے کارل کو سوٹ پہنائے جاتا ہے جو کی تین سو کلو کا ہے اس کے بعد کارل کو کھڑا کرنے کے لئے دو لوگ آتے ہیں لیکن کارل کا جو سینئر آفیسر ہوتا ہے جو نہیں چاہتا کہ کارل دوبارہ سے اس جاب کو کنٹینیو کرے وہ انہیں کارل کی مدد کرنے سے منع کر دیتا ہے کارل اپنی پوری ہمت اور شکتی سے کھڑا ہوتا ہے اس کے بعد وہ دھیرے دھیرے چلنا شروع کرتا ہے وہ ایک ایک کر کے سات قدم چلتا ہے جس کے بعد اس کے پیر میں بہت درد ہونا شروع ہو جاتا اس کی آنکھ سے آنسوں نکل جاتے ہیں اب اس کے اندر ایک بھی قدم آگے بڑھانے کی شکتی نہیں ہے لیکن اگر اس نے پانچ قدموں کا سفر پورا نہیں کیا تو اس کا وہ سپنا جو اس نے ہمیشہ سے دیکھا تھا وہ ہمیشہ کے لئے ٹوٹ جائے گا سینئر آفیسر جب یہ دیکھتا ہے کہ کارل اب نہیں چل پارا تو وہ اسے گیو اپ کرنے کے لئے کہتا ہے لیکن ماسٹر چیپی وہی پر ہوتا ہے جو کارل کو موٹیویٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں ان پانچ قدموں کا سفر تیہ کرنا ہوگا جس کے بعد کارل لے کے کر کے قدم بڑھانا شروع کرتا ہے ہر ایک قدم کے ساتھ اس کی آنکھوں کے آسو بڑھتے چلے جاتے ہیں ہر ایک بڑھتے قدم کے ساتھ اسے اتنا درد ہو رہا ہوتا ہے جیسے اس کی جان چلی جائے گی لیکن وہ ہمت نہیں ہارتا اور پانچ قدم اور آگے بڑھاتا ہے یعنی کہ اس نے ٹاسک کو پورا کر لیا ہے یہ دیکھ کر سب کے سب حیران ہو جاتے ہیں وہ سینئر آفیسر بھی اپنی جگہ پر کھڑا ہو جاتا ہے جو نہیں چاہتا تھا کہ کارل اس ٹاسک کو پورا کرے جس نے جان بجھ کر کارل کوئی مشکل ٹاسک دیا تھا اور وہ حیران ہو کر اناؤنس کرتا ہے کہ کارل اپنی جوب کو کنٹینیو کر سکتا ہے امریکن نیوی کے اتحاس میں پہلی بار ہوا تھا کہ کسی ڈیسیبل پرسن نے اپنی جوب کو دوبارہ کنٹینیو کیا ہو عمرے میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں انہوں سب کے سب کارل کے لئے تالیہ بجاتے ہیں کیونکہ اس کے کرج کے آگے سب کے سب حیران تھے اور اب دو سال بعد کا وقت دکھایا جاتا ہے جہاں پر کارل اب ایک سینئر آفیسر بن چکا ہے اور اس کی پوجیشن ہوتی ہے ماسٹر ڈائیور کی اور آج سے پہلے اتحاس میں کبھی بھی کوئی بلیک انسان اس پوسٹ تک نہیں پہنچا یعنی کبھی بھی کوئی بلیک مین سینئر آفیسر نہیں بنا کارل وہ پہلا انسان تھا جو سینئر آفیسر بنا اس کے بعد بھی کارل نے نو سالوں تک اپنی جوب کو کنچنی رکھا اور اس طرح سے کارل نے اتحاس لکھا کارل اتحاس لکھ پایا کیونکہ اسے اپنے آپ پر وشواس تھا وہ اپنے سامنے آنے والی پریشانیوں سے کبھی نہیں گھبرایا بلکہ ان سے لڑا اور خود کو ثابت کر کے دکھایا اور اس کا کریج اتنا مہان تھا کہ سب کو اس کے آگے جھکنا پڑا اگر انسان کے اندر ہمت لگن اور سہاس ہو تو دنیا کی ہر طاقت اس کے آگے جھک سکتی ہے وہ ہر وہ چیز حاصل کر سکتا ہے جو وہ اپنی زندگی میں چاہتا ہے تو یہ تھی کارل کی زندگی کی سچی کہانی جو ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمت اور سہاس سے دنیا کا بڑے سے بڑا کام کیا جا سکتا ہے امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی